کسی بھی بھاشا کو بولنے کے لیے ہمیں اس بھاشا کے شبدوں کا اچھا گیان ہونا چاہیے اس کا میننگ ہمیں پتا ہونا چاہیے اور اس سے بھی جروری ہے کہ ان ورڈز کو ہم سینٹنس میں کیسے پریوک کریں اس کی جانکاری ہونی چاہیے ہلو ایوریون آئی حریش ویلکم یو آل آج ہم اس ویڈیو میں انگلیش کے 55 ورڈز ان کا ہنڈی میننگ اور ان کو واقعوں میں پریوک یعنی سینٹنسز میں کیسے پریوک کیا جاتا ہے یہ جانیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا ورڈ ہے سیٹسفیکشن جس کا مطلب ہے ہنڈی میں سنتوشتی اس کا ایکزامپل سینٹنس ہوگا سیٹسفیکشن ایز ایمپورٹنٹ یعنی سنتوشتی ضروری ہے اگلا ورڈ فیت فیت کا ہنڈی میں مطلب ہے وشواس اس کا ایکزامپل سینٹنس مجھے تم پر وشواس ہے یا مجھے تم پر یقین ہے پاورفل ہنڈی مطلب طاقتور ایکزامپل سینٹنس ہی ایز پاورفل وہ طاقتور ہے ہیپی خوش اس کا ہنڈی میں مطلب ہے سٹے ہیپی خوش رہو اگلا ورڈ ہے اونلی جس کا ہنڈی میں مطلب ہے کیول اونلی فور بوئیز کیول لڑکوں کے لیے ہائی ہنڈی مطلب اونچا آئی کین جمپ ہائی میں اونچا کوچ سکتا ہوں ٹال لمبا شی از ٹال وہ لمبی ہے براڈ چوڑا تمہارا ماتھا چوڑا ہے آگلا ورڈ ہے ڈیپ جس کا ہنڈی میں مطلب ہے گہرا ڈیپ وارٹر ایز گوڈ گہرا پانی اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ لیس ہنڈی میں مطلب ہوگا سوادھین دا وارٹر ایز ٹیسٹ لیس پانی سوادھین ہوتا ہے یعنی پانی کا کوئی سواد نہیں ہوتا ہے ساور ہنڈی مطلب کھٹا ایکزامپل سینٹینس دا ٹیسٹ ساور سواد کھٹا ہے مستیک ہنڈی میں مطلب ہے گلتی ہی میڈ ایسٹیک اس نے ایک گلتی کی ہے ری فارم ہنڈی میں مطلب صدھار ورک فور ری فارم صدھار کے لیے کام کرو لیک جس کا ہنڈی میں مطلب ہے کمی پانی کی کمی ہے قوالیٹی گن اس میں ایک اچھا گن ہے سٹوری کہانی this is a story یا ایک کہانی ہے تھینکس بہت کومہ ہیں لگ بگ سبھی جانتے ہیں اس کا ہنڈی میں مطلب ہے دھنیواد شی سیڈ تھینکس اس نے دھنیواد کہا ہیر یہاں کم ہیر یہاں آو دیر وہاں گو دیر وہاں جاؤ ہیر کہاں وہاں 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 کہاں ہو ناؤ ابھی گوٹ فور ناؤ ابھی کے لیے ٹھیک ہے یس بہت کومن ہے ہندی مطلب اس کا ہاں ہوتا ہے آئی سیڈ یس میں نے ہاں کہا ناؤ کا مطلب ہے نہیں ہی اس ناؤ ہیر وہاں نہیں ہے وہن کب وہن ویل یو کم تم کب آوگے دین ہندی مطلب تب سنٹینس وٹ ویل یو دو دین تب تم کیا کروگے ان وارڈ کو ان سنٹینس کو لکھ لیجئے ان کی پریکٹس کیجئے آپ اچھے انگلیش بول پائیں گے اگلا وارڈ دیکھتے ہیں ویک جس کا ہندی مطلب ہے کمجور یو آر ویک تم کمزور ہو فل بھرا فل گلاس آف وارٹر پانی سے بھرا گلاس وارم گنگنا ملک از وارم دودھ گنگنا ہے کمپلیٹ پورا کمپلیٹ یور ورک اپنا کام پورا کرو ہاف آدھا دیس ایز ہاف یہ آدھا ہے مور ہندی مطلب زیادہ لیٹل تھوڑا پیاس کرو ہری ہری جلدی ہری اپ جلدی کرو بیہائنڈ پیچھے شی ایز بیہائنڈ یو وہ تمہارے پیچھے ہے اہیڈ آگے سکول is ahead ویڈیالے آگے ہے رائٹ دائیں ٹرن رائٹ دائیں مڑو لیفٹ ہندی مطلب بائیں ٹرن لیفٹ بائیں مڑو تھن پتلا یو آر تھن تم پتلے ہو فیٹ موٹا دس روپ is فیٹ یہ رسی موٹی ہے ٹربل پریشانی he is in ٹربل وہ پریشانی میں ہے ڈیفیکلٹ جس کا ہندی مطلب ہے مشکل it's difficult یہ مشکل ہے income آمدنی his income is low اس کی آمدنی کم ہے expense خرچ how much is the expense کھرچ کتنا ہے یا کتنا کھرچ ہوگا decoration سجاوٹ I like decoration مجھے سجاوٹ پسند ہے pit جس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے گڑھا example sentence this is a pit یا ایک گڑھا ہے roof چھت the milk مجھے دود دو water پانی water is transparent پانی پار درشی ہوتا ہے یعنی ہم اس کے آر پر دیکھ سکتے ہیں moon ہندی میں مطلب ہے چندرمہ moon is round today آج چندرمہ گول ہے sun ہندی میں آرت ہے سور لگ بگ سب جانتے ہیں sun is shining سور چمک رہا ہے bed بستر this is my bed یہ میرا بستر ہے light ہندی میں مطلب اجالہ it's light there وہاں اجالہ ہے i hope یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کی ساری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ